موسیقی نمسکار پھر پیسہ بولتا ہے میں آپ کا سباغت ہے میں آنسٹینی واسل کبر آئیے کہ ویڈیو کون کی آئل بزنس جو اس کی سب سے لابدہ ایک یونٹ ہے وہ تو اس بی اے بیشنے کے لئے تیار ہو گئی ہے ویڈیو کون انڈسٹریز میں سوزٹ ہزار کروڑ کا رنٹی ساری بینکوں میں انہیں تو ویڈیو کون آئل وینچرز لیمیٹیڈ میں تیز ہزار کروڑ کی رنٹی تو اس بی اے نے کیا کیا کی انہوں نے دونوں کو الگ کر دیا ایک تو آئل وینچرز کا رنٹ سپریٹ کروا دیا اور دوسرا سب ایک پیکج میں بندل کر دیا لگ بگ چالیس ہزار کروڑ میں کون ستار کے نام ایک کمپنی سے آنیلہ گاروال نے دو ہزار پان سو کروڑ کا آفر دیا تھا یہ ویڈیو کون انڈسٹریز کو ایک وائر کرنے کے لئے اس میں تو نائنٹی فائی پرسنٹ حرکت تھا اور کمیٹی آف کریٹرز نے ایکسپ کر لی لیکن بینک آف مہاراشترا اور کچھ لوگ بینکوں نے ابجکشن ریز کی اور ان سی اے ایلٹی نیشنل کمپنی اپیلیٹ ٹریبیونل نے اسے باہر کرا دی اور یہ ڈیل کو کریچ کر دی اور پھر واپس بیج دی آکشن کے لئے اسی سمیں ایس بی ای نے ویڈیو کوئن آئل وینچرز کی آکشن عنومز کی تھی چار کمپنیوں نے آئے لہاں باغ لینے کی کوشش کی لیکن کسی نے فائنانشل بیٹ نہیں ڈالا وہ تو فلاپ ہو گیا لیکن اب تو یہ نیوز آیا ہے کہ لینس انڈسٹریز مکیش بھائی ایک آئل وینچرز پر انٹرسٹڈ ہے اور اسے کریدنے کے لئے تیار ہیں ویڈیو کوئن آئل وینچرز انڈینی ایشیا اور دوسری جگہ ہمیں بھارت کے باہر آئل فیلز میں انویس کیا ہے ادنین آئل فیلز ان کے ساتھ بھارت کے بھارت پیٹرولیم جائنٹ وینچر میں ہیں اور ویڈیو کوئن آئل وینچرز کو ریوہ کی کین فیلنگ میں بھی ایک مائنورٹی پارٹنر ہے تو ان سب آئل اسیٹس کو دیکھتے ہوئے اور ابھی جو آئل کی پرائسز جو ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو واپس بیڈنگ وار شروع ہو گئی ہے مکیش بھائی نے پہلے آلوک انڈسٹریز کو کریدا اس کے بعد لینس کمیونکیشنز ان کی بھائی کی کمپنی کے لیے پچیس ہزار کروڑوں کے لیے کچھ آسیٹس کے لیے بڈ ڈالی ہے اور ابھی سنٹیکس کو بھی سنٹیکس ٹیکسٹیلز کو بھی کریدنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں اس سمیں انہوں نے جو اچھا پرکب کی ہے کہ وہ ویڈیو کان کی آئل لزورز پر انٹرسٹ دکھا رہے ہیں اس سے تو صاف ہے کہ مارکٹ میں گرمی آگئی ہے اور یہ سب یہ آسیٹ بھک جائے گا مارکٹ کے انسار اس آئل ویلت کی ٹوٹل نیٹ ورث لگ بھک چھے سے لے کے سات بلین ڈالرز تک ہیں ایک بلین سات ہزار پانچ سو کروڑ کی ہے اگر چار ہزار چار بلین مل جائیں گے تو سٹیٹ بینک آف انڈیا کی ساری رنچک جائے گی اور یہ بیلنس جو فنڈز ہیں وہ دوسری کریڈٹرز کو دیا جائے گا انمان ہے کہ فیر ویلیو لگ بھک فائی پوائنٹری بلین ڈالرز ہیں اور بیڈنگ میں پریس تو لگ بھک سات بلین ڈالر تک جا سکتی ہے اگر سات بلین ڈالر تک گیا پریس لگ بھک پچاس آزار کروڑ روپیا اس میں تو آ جائے گا تو اس میں ویڈیو کان آئل ویلچرز کا ٹوٹل آؤٹسٹینگ ڈیو پرنٹی فور تاؤزن کروڑ سے اور بیلنس پیسہ تو ویڈیو کان انڈسٹریز جس سے پیسہ لے کے یہ آئل وینچرز میں ڈالا ہے اس میں آ جائے گا تو لگتا ہے جو ٹوٹل ستار کی گیام بیٹ تھی دو ہزار پان سو روپیا میں ساری آسٹ کریدنا وہ تو فیلی ہو گئی ہے اگر یہ ریلائنس کی بیڈ گو ترو ہو جاتی ہے تو سیدھا بات سیدھا سیدھا بات ہے کہ آئل وینچرز کی ساری پیسہ تو واپس آ جائے گی اور جو باقی پیسہ ہے اس سے کچھ تو کچھ کچھ نہ کچھ تو ان لوگوں کو ملنے والا ہے جس نے چار اٹالیس ہزار کروڑ روپیا ویڈیو کان انڈسٹریز کو دیا ہے ویڈیو کان انڈسٹریز ایک زمانے میں ٹی وی مینیفیکچرنگ ماشنگ مشین کینستار جیسے بڑے برانڈ سے مارکٹ کو ڈاؤنیٹ کر رہی تھی ان کا سارا پرابلم جو یہ ہاں شروع ہوا جب ان کے پراموٹر دوتھ نے ٹیلی کام لائسنس کے لیے اپڑے کی ان کو ٹیلی کام لائسنس مل گیا اور اس کے لیے انہوں نے کرس لے کے لائسنس پی بھی برا دی لیکن سپریم کورٹ نے سارے لائسنس کو کاریج کر دیا اور رت کر دیا تو ویڈیو کان پیسہ واپس نہیں دے پائی کیونکہ ٹیلی کام سے جو ریونیو آنا تھا وہ تو نہیں آیا اور گارمنٹ نے واپس فیس دینا بھی ڈیر کر دی تو اسی کارن ویڈیو کان کو آئی بی سی میں لے کے گئے اور اسے ان سے ان کے آسیٹس کو بیچنا شروع کر دیا تو اس سے ہم کو یہ پارٹ ملتی ہے جی جب ایک اچھا برینڈ بھی ہے اچھے آسیٹس ہیں جیسے کروڈ آئل اگر اوور لیوریج ہو آپ اور جب اوور لیوریج کنڈیشن میں آپ اور اور ان مسکر کے دوسری نئے لائن پہ جا رہے ہو اور جہاں ریگولیٹری اوور ریج بہت زیادہ ہو جیسے ٹیلی کام میں ریگولیٹری اوور ریج بہت زیادہ تھا تو اگر وہ فیل ہو گیا آپ کی ساری بزنسیں رسک میں ہو جائیں گے اور قتم ہو جائیں گے تو ان کے پاس آئل کے علاوہ کین ستار میڈیو کان میڈیو کان ڈیریکٹ میڈیو کان ڈی ٹو ہیچ جس سے وہ ڈیریکٹ ٹو ہوم ٹیلیویشن ڈال رہے تھے یہ سب پروڈیکٹس تھے یہ سب بیکار ہو گئے ہیں اور یہ ایکسس ڈیٹ کے کارن وہ کمپنی ڈوب گئی ایک زمانے میں میڈیو کان گر گر میں مسہور تھا کیونکہ لوگ میڈیو کان کی پروڈیکٹ لے رہے تھے میڈیو کان کی جو گریڈی تھی اس کی کارن سارے جو لاسٹ پلیئر تھی مارکٹ میں جو ہوم گرون ٹیلیویشن مانیفیکچر وہ بھی کتم ہو گئی ابھی مارکٹ تو ساری فارن برینڈز ڈامنیٹ کر رہے ہیں یہ سب کا کارن یہ کی ہے کہ گریڈی کے کارن پرموٹر اور لیوریج کر کے آئیل میں تھے اور کانسنٹریٹ یہ کرنا تھا کی ڈٹ کو کم کریں لیکن انہوں نے اور رن لے کے ٹیلی کام لائسنس کے جب ٹیلی کام کینسل ہو گیا تو سارا ایمپیر کریش ٹھو ہو گیا ابھی موکیش بھائی کو بہت سستے دم میں اچھے ملنے دھنیواد نمسکار جائے ہند نمسکار میرا نام آننس رینی واسن اور میں ایک فرسنل فائننس کمسلٹن ہوں میں دو یوٹیوب چینل چلاتا ہوں پرسنل فائننس کے بارے میں میرے بہت سے دوست بول ہے کہ میں ہنڈی چینل شروع کروں تو میں پیسہ بولتا ہے نام کا ایک ہندی چینل شروع کیا ہے میں پرسنل نیویش کے بارے میں بات کروں گا آپ اس کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اگر آپ ہندی نہیں جانتے تو فائزہ کریں جو آپ کے دوست ہندی جانتے ہیں ان کو سبسکرائب کرنے کے لئے آگ رکھ کریں دنی بات نمسکر نیویش کا باری میں شیئر مارکٹ کا باری میں ہر دن ہم اپ ڈیٹ کریں پائزہ بولتا ہے ہندی چینل میں آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں